اسلام علیکم اور جن کے بال بہت زیادہ ویک ہے کمزور ہے یہ بالوں کو مصبوطی بھی دیتا ہے وزن کم کرنے کے لئے بیسٹ ہے بوک کی کمی کو پورا کرتا ہے دماغی کمزوری کے لئے بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ دل کے مریضوں کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے کولیسٹرول کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور اگر آپ رات کے ٹائم پھول مکانوں کو دودھ میں ڈال کر اس کو پوری رات کے لئے چھوڑ دیں اور صبح نہار مو آپ اس کو پی لیں تو سارا دن آپ کی جسم میں ایک انرجی سی رہتی ہے آپ کا جسم جو ہے ایکٹیو رہتا ہے اور پھول مکانوں کو سبزیوں میں بھی ڈال کے اس کی سبزی بنائی جاتی ہے جو کہ بہت لذیذ بنتی ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو سکھاؤں گی تو ابھی میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں پھول مکانوں سے بہت زبردست قسم کے انرجی سے بھرپور لڈو بنانا تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاز تک دیکھے گا یہ جو لڈو ہیں انرجی سے بھرپور ہیں طاقت سے بھرپور ہیں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گ تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنے فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اچھا جی یہ میں نے پھول مکھانے لے لی ہیں بعض لوگ اس کو مکھانے بھی کہتے ہیں یہ ایزلی آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گے کسی بھی سپر سٹور سے پنساری کے دکان سے اگر آپ اس کو آن لائن دراز ڈاٹ پی کے سے بھی منگوانا چاہتے ہیں آپ وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں تو میں نے ان کو آن لائن منگوایا تھا تقریبا یہ مجھے فائی ہنڈر گرام کا پیکٹ مل ہے تھری ہنڈر روپیز کا تو تقریبا میں نے پھول مکھانے لے لی ہیں دو کپ دو کپ آپ کو چاہیوں گے پھول مکھانے کے اور یہ کچھ ہمارے پاس ڈرائی فروٹس ہیں پستہ میں نے لے لیا آدھا کپ اخروڑ پانچ میرے پاس اخروڑ تھے ان کو میں نے چھیل لیا ہے بادام میں نے لے لیا ہے تقریبا آدھا کپ اور یہ میں نے کوکو نٹ لے لیا ہے اس کو میں نے باری کٹ کر لیا آدھا کپ آپ کو چاہیے ہوں گا اور کاجو میرے گھر ختم ہوئے پڑے تھے صرف چار رکھے ہوئے تھے اگر آپ کے پاس کاجو گھر میں موجود ہیں تو آدھا کپ آپ کاجو لے لیجے گا تو چار کار میں نے کاجو لے لیا ہے اور مونگ پھلی میں نے لے لیا آدھا کپ جو بھی آپ کے پاس گھر میں ڈرائی فروٹس ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ لے لیا ہے شہد یہ دیسی شہد ہے آپ کوئی سابی شہد جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو اب کیا کرنے چولے کے اوپر ایک پین رکھیں گے فلیم میں نے نیچے میڈیم رکھی ویا اور اس کے اندر میں نے مکھانے ڈال دیئے ہیں مکھانوں کو ہم نے کیا کرنے ہیں بھوننے کیونکہ مکھانوں کو بھوننا بہت زیادہ ض نمی ہوتی ہے اس نمی کو ہم نے ڈرائی کرنا ہوتا ہے ان کو ہم نے کرسپی کرنا ہوتا ہے تو مکھانوں کو ہم میڈیم فلیم پہ اس کو ہم بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تب تک اس کو بھونیں گے جب تک کہ مکھانوں کا کلر جو ہے ہلکا سا لائٹ گولڈن ہی ہو جاتا تو یہ دیکھیں جی آپ نے فلیم جو ہے نیچے ہائی بلکل مت کیجئے گا ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے مکھانے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور کرسپی بھی نہیں ہوں گے تو اسی لئے فلیم آپ نے نیچے میڈیم رکھنی اور اس کے اندر آپ نے لگا تار جو ہے چمت جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے تو مکھانے ہمارے بھون چکے ہیں کلر بھی ہلکا سا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے چولا ہم نیچے بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نیچے اتارتے ہیں تو اب آپ نے ایک بڑا بول لینے ہیں اس کے اندر سارے میرے مکھانے جو ہیں نکال لی ہیں اور اس کے بعد جو سارے ڈرائیف ٹروٹ سے ہم سارے اس میں ڈال دیں گے تو پستہ میں نے اس میں ڈال دی ہے بادام ڈال دیں گے کاجو ڈال دیں گے اہروڈ ڈال دیں گے اور جو منگ پھلی ہے ناریل ہے ساری چیزیں ہم نے ایک بول میں نکال لی ہے اس کے بعد اب کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو آپ نے مکسی میں پیس لینا ہے ٹھیک ہے بلکل پورڈر مت بنائیے گا ہلکا سا اس کو آپ نے دردرہ سا پیس لینا ہے تو میں اس کو جلدی سے پیس لیتی ہوں تو اس کے بعد آپ کو ایک بڑا بول چاہیے ہوگا اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں جی میں نے ان کو مکسی میں پیس لینا ہے اس طرح سے آپ نے دردرہ سا پیس لینا ہے اس کا بلکل پورڈر نہیں بنانا ہوگا ورنہ لڈو کھانے کا مزہ پھر آپ کو نہیں آئے گا اور اب کیا کریں گے جو ہمارے پاس شہد تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اتنا شہد آپ نے اس میں ڈالنا ہے کہ جو ساری چیزیں آپ اس میں بائنڈ ہو جائیں ٹھیک ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے تو چمچ کو میں ہٹا دیتی ہوں کیونکہ یہ ہاتھوں کا کام ہے تو تھوڑا تھوڑا اس میں میں شہد ڈالتی جاؤں گی اور اس کو ہم مکس کریں گے تب تک مکس کریں گے جب تک یہ سارا جو پوڈر آپس میں بائنڈ ہونا نہ شروع ہو جائے اگر آپ چاہیں آپ کے پاس شہد مئی ہے تو آپ اس کے اندر چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں چینی کا استعمال نہیں کیا کیونکہ میں ہیلڈی لڈو بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں شہد کا استعمال کیا اگر آپ اس میں چینی ڈالیں گے تو آدھا کپ چینی ڈالیے گا اور اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کو بائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لڈو بنا سکتے ہیں تو میں نے اس میں شہد ڈال لے تقریباً آدھا کپ اس میں شہد گیا اور یہ دیکھیں یہ بائنڈ ہونا شروع ہو گیا لڈو کی شیپ آنا شروع ہو چکی ہے اور اب کیا کرتے ہیں جلدی سے ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں تو لڈو کا سائز جو ہے چھوٹا بڑا وہ آپ اپنی پسند کے حساب سے بنائیں گے تو میں میڈیم سائز کے لڈو بنا رہے ہوں یہ دیکھیں جی ایک لڈو ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں تو اسی طرح سے ہم جلدی سے سارے لڈو بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں اچھا جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس مکسچر سے ٹوٹل آپ کے جو لڈو بن کے ریڈی ہوں گے وہ چھے ریڈی ہوں گے میڈیم سائز کے میں نے لڈو بنائے ہیں اگر آپ زیادہ کانٹرٹی میں لڈو بنانا چاہتے ہیں تو آپ پھر کیا کریں کہ کانٹرٹی کو ڈبل ٹرپل بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ سے ہیلڈی لڈو بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو صبح اگر نہار مو ایک لڈو اور ایک جو ہے نیم گرم جو ہے دودھ کا گلاس پیلیں تو سارا دن آپ کی باڈی میں جو ہے انرجی سے رہے گی تو یہ بنتے بہت مزیدار ہیں آپ یقین کریں ایک لڈو کھانے سے آپ کا دل نہیں بھرے گا دو تین لڈو آپ ایک ہی ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو بنا کر دیں آپ خود بنا کر کھائیں بہت ہی ہیلڈی لڈو ہیں اور بہت مزیدار اور بہت جلدی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ